موسیقی پیپلز پارٹی سے ایک اتنی بڑی قربانی مانگ لی گئی ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی شاید تصور بھی نہ کر پا رہی ہو اب اس صورتحال میں یہ سوال بھی اپنی جگہ پر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اگر قربانی مانگ لی گئی ہے تو اس قربانی کے عوض کس کو جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ہوگا کون اس کا جو ہے نا بینیفیشری ٹھہرایا جائے گا کر سائٹ پہ ہو گئی ہے بلکہ اس نے اشارہ کر دیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف کہ جناب انہوں نہ رابطہ کرو ساڑا ایس معامل کوئی لینڈ دے نہیں امپورٹنٹ صورتحال ہے اس پر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں ہیں ایک دو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں پر چھوٹی چھوٹی ہر ایک چیز بات کا بتنگڑ بن کر سامنے آتی ہے وہاں پر اگر اس طرح کی اطلاعات ملنا شروع ہو جائیں کہ جناب کچھ ای میلز خاص اکاؤنٹس کے ذریعے مختلف وزارتوں اور میکموں کے اندر کی جا رہی ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ ای میلز کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور خاص طور پر اس موقع پر جب پاکستان کے اندر جو ہے نیا ادھم مچ رہا ہے اس صورتحال کے اندر اگر یہ ای میلز والا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ بہت ہی بڑا توفان برپا ہونے جا رہا ہے دون نیوز نے ایک خبر شاہے کی ہے اور دون نیوز نے اس حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ وفاقی وزارتوں اور ڈوینز کی حساس معلومات کو چرانے کے لیے ہیکرز سرگرم ہو گئے ہیں جالی ای میلز کے ذریعے وزارتوں اور ڈوینز کی معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے کابینہ ڈوینز نے تمام وفاقی وزارتوں اور ڈوینز کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس صورتحال سے ان تمام کو متنبع کیا ہے کہ جناب اننون اکاؤنٹ سے اور خاص طور پر اکاؤنٹ جس کا نام ہو جے ایسکوارٹ اس کے نام سے اگر کوئی ای میل جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ کے ای میل باکس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس ای میل کو بالکل بھی اوپن نہ کیا جائے کیونکہ یہ فیک ای میلز کے ساتھ ایک خطرناک پیلوڈ ہے اور یہ فیک ای میلز وزارتوں کے نیٹورک اور سسٹم کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے ڈان نیوز کی طرف سے شائع ہونے والی اس خبر نے اس مراسلے کے حوالے سے اس بات سے اگاہ کیا گیا ہے مختلف وزارتوں اور ڈوینز کو کہ انجان غیر انجان ای میلز موصول ہونے پر محتاط رویہ اپنایا جائے اہم معلومات کی درخواست کرنے والی ای میلز کی سکروٹنی کرنے جبکہ موصول ای میل کا ایڈریس اور ڈومین کی پیش کی تصدیق کیے بغیر کسی کو بھی ای میلز کا جواب نہ دیا جائے انجان ای میل آئی ڈی سے موصول ہونے والی ای میل کے ساتھ منسلک دستاویزات کو بلکل بھی یعنی جو اٹیشمنٹس ہوں ان کو بلکل بھی مت کھولا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر ایک نیا سائبر اٹیک ہونے جا رہا ہے اور موجودہ صورتحال میں یہ اٹیک بہت ہی زیادہ اہمینیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کو حالیہ دنوں میں اپنے جو ایکنومک کرائسز ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے ضرورت ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور دیگر انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کی جو پاکستان کے اس کرائسز سے باہر نکلنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں اور خاص طور پر یہ خبر جب منظر عام پر آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے منظر عام پر آئی تھی جس میں پاکستان کے اہم ترین ڈیٹا سیکیورٹی کے ادارے نادرہ سے حساس معلومات یعنی تقریباً ستائیس لاکھ سے زائد شہریوں کی جو معلومات تھیں اس کو نہ صرف چرایا گیا تھا بلکہ اس کو ڈارک ویب کے اوپر فروخت کے لیے پیش بھی کر دیا گیا تھا اور اس سارے عمل میں نہ صرف نادرہ کے ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کی گئی تھی بلکہ اس کے ساتھ مختلف موبائل فون کمپنیز سے اٹیسٹ جو موبائل نمبرز ہیں ان کے بھی ڈیٹا کے لیک ہونے اور ڈارک ویب کے اوپر ان کی فروخت کی اطلاعات ملی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ڈیٹا کی سیکیورٹی کی اس وقت کوئی جو ہے نا اس کے لیے کوئی پیرامیٹرز اویلیبل نہیں ہیں دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس طرح میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ جناب ان ای میلز کے اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو مختلف جگہوں پر جو اپنے جو ڈیٹا ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جناب ہمارے آمدنی کے یہیز رائے ہیں ہمارے اخراجات کے یہیز رائے ہیں ہم ان ان شعبوں کو مزید ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں فلاں فلاں کام کے اندر ہم مزید اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور یہ یہ سیکٹرز ہیں جو ہمارے لیے اوپن ہو سکتے ہیں اگر اس حوالے سے جو ڈیٹا ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی اوپر یا ڈارک ویب کی اوپر اگر وہ لیگ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بہت بڑے خطرات کا سبب بن سکتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک جانب ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے الیٹ کیا گیا ہے دوسری جانب رمضان مبارک کے آخری اشرے کے پیش نظر بھی سیکیورٹی الیٹ جاری کیا گیا ہے اور خاص طور پر جناب گلگت بلتستان کے لیے اس سیکیورٹی الیٹ کو ناصر جاری کیا گیا ہے بلکہ اس الیٹ میں اس حوالے سے یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ کال ادم طریقہ طالبان پاکستان رمضان کے آخری اشرے میں پاکستان کے مختلف شہروں خاص طور پر وہ تمام شہری وہ تمام شہر جہاں پر اکیس رمضان کو یومِ علی کے جلوس نکالے جاتے ہیں وہاں پر خطشات ہیں دہشت گردی کے اور وہ تمام ایریاز جہاں پر یہ جو رمضان مبارک کے آخری اشرے میں یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں وہاں پر بھی دہشت گردانہ حملوں کے امکانات پا جاتے ہیں اور اس حوالے سے خاص طور پر گلگت بلتستان کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ آخری دس دن حساس ہوتے ہیں کیونکہ ان دس دنوں میں بشمول جمعہ یعنی جمعہ تلویدہ اور لیلت القندر کے حوالے سے جو مختلف مذہبی تقاریب ہیں مختلف مساجد کے اندر وہ ادا کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اکیس رمضان کو یومِ علی کے حوالے سے جلوس بھی نکالا جاتا ہے لہذا رمضان کے آخری اشرے میں دہشت گردانہ کاروائیوں کے امکانات زیادہ ہیں لہذا محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہے اور اس حوالے سے سیکیورٹی کو بیف اپ کیا جاننا بھی بہت ہی زیادہ ضروری اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اب جو سیکیورٹی کے لیے کچھ ارینجمنٹس جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں اور جو مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے جو انفرمیشن ہے شاید اس کے راستے میں بھی کچھ تھوڑا سا اور زیادہ خلل ہمیں مستقبل میں پیدا ہوتا ہوا نظر ہے لیکن امکانات یہ ہیں کہ شاید آپ کو دیگر ایپس کے استعمال کرنے میں بھی کچھ پبندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور شاید حالات جو ہیں وہ اسی رخ پر جو ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں معاملہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تبدیلی تبدیلی کا نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا تھا لیکن وہ تبدیلی لے کے منظر عام پر آئے تو صحیح لیکن وہ تبدیلی کس حوالے سے آئی تھی اس کا جائزہ لیا جانا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے اب تبدیلی کے امکانات اس وجہ سے بڑھتے جلے جا رہے ہیں کہ جیسے جیسے گمنٹ کے جو ادارے ہیں یا ایسے تمام ادارے ہیں جو جہاں پر عوامی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اس کی تکمیل کے امکانات ہیں تو پھر ان اداروں کے اوپر جو سربراہ ہیں ان کی تقرری بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حمل آپ کو پتہ ہے قومی سمبلی من چکی ہے سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سینٹ کے انتخابات کے بعد اچھے امن سینٹ کی تقرری ہونی ہے اس وقت سینٹ کی اٹھالیس خالی نشستوں میں سے اٹھارہ کے اوپر بلا مقابلہ امیدوار منتخب ہو چکے ہیں جبکہ باقی تیس سینٹ کی نشستوں پر انتخابات دو اپریل کو ہوں گے خیبر پختونخواہ کی گیارہ نشستوں پر سینٹ الیکشن خطرات سے دو چار ہے کیونکہ سبائی حکومت مخصوص نشستوں پر منتخب آرکان سے حلف نہ لینے پر بزد ہے جس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن اس نے خیبر پختونخواہ میں انتخابات کو ملتوی کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے اور سبائی حکومت اس معاملے کو لے کر پیر کو سپریم گوڑو پاکستان سے رجوع کرنے جا رہی ہے دوسری جانب جو جسنا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو پاور شیرنگ فارمولا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تیپ آیا تھا اس میں حکومت ہوگی مسلم لیگ نون کی جبکہ کچھ آئینی عدے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں گے جس طرح سے سپیکر نیشنل سمبلی کا عدہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے پاس ہونا تھا اور ڈپٹی سپیکر کا عدہ پیپلز پارٹی کے پاس ہونا تھا اسی طریقے سے چیئرمن سینٹ کا عدہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے جبکہ ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا عدہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے اسی طریقے سے گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہے اور گورنر سندھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اپنی مرضی سے لگائی گی اور ممکنان طور پر وہاں پر ایمکی ایم کا جو گورنر ہے وہ لگایا جائے گا اور خیبر پختونخواہ میں جو گورنر ہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے گا اب چونکہ سینٹ انتخابات کے بعد اہم ترین مرحلہ ہونا ہے چیئرمن سینٹ کے انتخاب کا اور چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رزا گیلانی صاحب کے نام کو نہ صرف فائنل کیا ہے بلکہ یوسف رزا گیلانی صاحب کو قومی اسمبلی کی سیٹ جو انہوں نے ملتان سے جیتی تھی اس کو خالی کروا کر ان کو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد سے سینٹر منتخب کرایا گیا ہے اور ان کو یوانے بالا میں بھیجا گیا ہے اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے کہا یہ موقف ہے کہ وہ یوسف رزا گیلانی صاحب کو چیئرمن سینٹ بنائے گی جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ جو سینٹ کے چیئرمن کا عدہ ہے یہ بلوچستان سے منتخب کسی سینٹر کے پاس ہو اور اس کے لیے جو نام سامنے آ رہا ہے وہ سابق نگران وزیراعظم جناب انوار الحق ککر صاحب کا آ رہا ہے اب چونکہ یہ تبدیلی کی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں اور رابطے کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مسلم لیگ نون سے بھی اور مسلم لیگ نون اس سارے عمل میں ہاتھ جھاڑ کے ہو گئی ہے سائٹ پہ اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات باورک رہی ہے کہ جناب پاور شیئرنگ فارمولا جو جس میں آپ بھی سارے معاملات سے اگاہ ہیں ہمارا چیئرمن سینٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے وہ جناب یوسف زگلانی صاحب کو بنائے وہ جناب صادق سنجرانی صاحب کو بنائے وہ جناب بلاول بھٹو صاحب کو بنائے یا وہ جناب انوار اللہ کاکر کو بنائے وہ جس کو بھی بنائے گی جس کو بھی امید وار نامزد کرے گی ہم اس کی حمایت کریں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لہذا چیئرمن سینٹ کے لیے اگر آپ کو کسی بات کرنی ہے تو آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنا پڑے گی جس کے بعد اوفیشلی آپ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جو ہے بازابتہ طور پر پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے اگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک ٹویٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک جنرلسٹک فیس ہے جناب راوی یعنی حسن ایوب خان صاحب حسن ایوب خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں آغاز حقوق بلوچستان دے کر پیکج دے کر بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کا مداوہ کرنے کا عملی قدم صدر عاصف علی زرداری نے اٹھایا تھا اب ایک بار پھر بلوچستان صدر مملکت عاصف علی زرداری کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ اب معاملہ سینٹ کی چیئرمنشپ کا ہے یہ عوضہ پیپلز پارٹی کا ہوگا سوال ہے کہ کیا عاصف علی زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر بلوچستان کو حق دینے میں لیڈ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواہش کا اظہار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ جناب جو چیئرمن سینٹ ہیں وہ اگر آپ کی میربانی ہوگی اگر آپ وہ بلوچستان کو دے دیں اور بلوچستان سے جو سینٹر صاحب ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں اور ان کا نام ہے انواراللہ کاکر صاحب براہ کرم یہ سیٹ جو ہے اس کو پلیٹ میں رکھیں اور جناب انواراللہ کاکر صاحب کے سامنے لے جائیں تاکہ انواراللہ کاکر صاحب کو بطور نگران وزی آدم جو انہوں نے گران خدمات سر انجام دین تھی اس کا ان کو جو ہے نا وہ حدیعہ ان کو پیش کیا جا سکے ایک اور جنرلسٹ ہیں جناب جو جو ہے لاپتہ افراد کا انٹرویو کرنے پہ بقول منصور علی خان صاحب بہت ہی زیادہ انہوں نے مقبولیت حاضل کی تھی جناب عادل شاہ زیب صاحب عادل شاہ زیب صاحب کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں سینٹ انتخابات میں بلوچستان سے ہوائی چلنا چیل ہو چکی ہیں پیپلز پارٹی کے ذرہ مسر ہیں کہ قررہ افعال گلانی صاحب کے نام نکل چکا ہے اور وہی ان کے امیدوار ہوں گے حتمی فیصلہ باہرحال صدر زرداری نے کرنا ہے کہ وہ گلانی صاحب کو ہی چیئرمنٹ بناتے ہیں یا پھر فیصلہ ہواوں کے حق میں کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ ہواوں نے اپنے امیدوار کا تعین کر لیا ہے اب اگر پیپلز پارٹی گلانی صاحب کے سر کے اوپر ہی یہ تاج سجانا چاہے گی تو پھر ہواوں کے رخ جو ہے وہ گلانی صاحب کے مخالف ہوگا اور پھر ممکنہ طور پر چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ ایم کیو ایم ہو چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو وہ سب مل کر جناب انوارالحق کاکر صاحب کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہیں اور یوسف زگلانی صاحب کو بلکل ویسے ہی شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے صادق سنجرانی صاحب کے مقابلے میں جب یوسف زگلانی صاحب میدان میں اترے تھے اس وقت ان کو اس خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا لہذا مشورہ آسی ولی زرداری صاحب کو یہی دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ ہواوں کے حق میں فیصلہ کر لیں یوسف زگلانی صاحب سے اپنی حمایت کو ویڈرو کر لیں انوارالحق کاکر صاحب کو متفقہ طور پر سینٹ کے چیئرمنٹ بنا دیں تاکہ جو سسٹم ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے برسکے اور آپ کو بھی ایک جانشین مل جائے جو آپ کی عدم موجودگی کے اندر جانشینی کا حق ادا کر سکے لہذا حالات جیسے جیسے صورتہ علاقے بدل رہی ہے انوارالحق کاکر صاحب کے لئے جو راستے ہیں وہ نہ صرف ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ آسی ولی زرداری صاحب کے ساتھ جو انٹر ایکشنز ہیں مختلف لیولز کے اوپر وہ نہ صرف بڑھیں گی بلکہ شاید آسی ولی زرداری صاحب سے جو قربانی مانگی گئی ہے شاید ان کو وہ قربانی دینے پر امادہ بھی کیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ آسی ولی زرداری صاحب کا اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا ہوگا اگر زور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ